محمد و آل محمد الصلاة والسلام على خلف الحادل مهد المنتظر اللہم صلح على محمد و آل محمد باجی الفرج و اشرام جن کے ذوہ سے دن دیا عدل انصاف سے بھجائے گی ذو المجور ختم جائم کی تاجلے ظہور کے لیے دعا گویں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حسن ارس کیا تھا کہ رزق کا تعلق انسان کے وجود کے لیے اشحے کا کام آنا ہے ہم رزق کو جب بھی تصور ملاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو خارج میں ہیں جو خارج میں ہیں وہ رزق نہیں ہیں جو ہمارے وجود سے مل جائے وہ ہمارے لئے رزق ہے وانا تو پوری کائنات ہے جیسے ہوا تو بھوت ہے آپ کا رزق اتنا جتنا سانس کے لیے آ جائے تو رزق کا ایک مفہوم ذرا سر ڈیفرنٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھی گا اس لیے اللہ بڑا رازق ہے اس نے سب کے لیے رزق فراہم کیا ہے اور وہ اس کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو پتھر کے اندر چھپا ہوا وہ وہاں بھی اس کو جو مطلوب ہو وہ دیتا ہے یہ اس کی شان ہے تو لازمی اب اس کے لیے جب ہم ذرا سا اور غور کرتے ہیں تو ہر شے کا رزق الگ ہے ہمارے وجود کا رزق الگ ہے اس وجود میں بہت ساری چیزیں ہیں آنکھ کا رزق نور ہے کان کا رزق آواز ہے زبان کا رزق مزیدار کھانا ہے ہر چیز کا ایک رزق ہے انسان کی روح کا رزق جو ہے وہ عبادت ہے انسان کی روح کا رزق عبادت ہے اس سے ہر چیز کا اللہ نے ایک رزق رکھا ہے اور وہ رزق اللہ بڑھاتا ہے اگر انسان اس کی عطا کردہ رزق کے اوپر شکر کرتا رہے اگر خدا کی نعمات پر انسان شکر کرے گا تو خدا اس کے رزق کو بڑھا دے گا اب یہاں پر ایک واقعہ بہت خوبصورت تاکہ اس سے اندازہ لگائیں کہ بہت زیادہ بھی انسان کے پاس رزق ہو لیکن خدا اگر چاہے کہ وہ استعمال نہیں کر سکتا ہے تو اس کی طاقت نہیں ہے کہ استعمال کر لے یہ ہے زیادہ یہ رئی شہری نے جو کتاب ہے کیونکہ بڑی موتور کتاب ہے رئی شہری جو ہیں بہت بڑے رائٹر ہیں جو ہیں بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں خاص کر کے آہتیس وغیرہ کی تو انہوں نے محمد محمدی رئی شہری جو ہے انہوں نے جامل حکایت میں صفحہ نمبر تین سو تیس پر یہ واقعہ لکھا ہے تو کیونکہ اڈریس کے ساتھ ہے اس لئے آپ کو سنا رہا ہوں سنی بڑا جی واقعہ ہے کہ تنک تن رسول اکرم بیٹھے ہوئے تھے اللہم صلی علی محمد و آلی محمد اور ملک الموت ان سے ملاقات کے لئے آئے ارزادہ بکنے ملائک آتے تھے ان کا فخر ہوتا تھا کہ رسول سے گفتگو کر نگل آئے تو ملک الموت نے ارزادہ بکیا سلام کیا رسول نے جواب دیا بیٹھ گئے تو رسول نے ایک عجیب سا سوال ملک الموت سے کیا کہ ملک الموت تم جب سے آدم خلق ہوئے ہیں اس سے پہلے سے تم جنبی تھے روح خبض کرتے ہو سب کی تو جب تم روح خبض کرنے کبھی کسی کی گئے ایسا ہوا کبھی کہ تمہیں روح خبض کرتے ہو افسوس ہوا ہو تو ملک الموت نے کہا ہاں زندگی میں دو مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے افسوس ہوا ہے دو بار ایسا ہوا کہ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اس کی روح کیوں قبض کی نہ کرتا تو بہتر تھا تو پوچھا رسول نے کہ وہ کون سا موقع تھا تو ملک الموت نے بتایا کہ ایک بار کچھ مسافر کشتی پہ سوار ہو کر جو ہے دریہ میں سفر کر رہے تھے ایک طوفان آیا کشتی ٹوٹ گئی جب کشتی ٹوٹ گئی تو سارے لوگ جو اس میں تھے وہ غرب ہو گئے ایک عورت جو حاملہ تھی وہ ایک تختے کے ساہرے بچ گئی اور سمندر کی موجوں نے اسے کنارے لگا دیا ایک جزیرے پہ جان کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ لاکے اس کو چھوڑ دیا جو وہ جزیرے پہ پہنچی تو اس نے ایک بچے کو ایک بیٹے کو پیدا کیا وہاں پیدا ہوا جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس وقت کسی روح عورت کی جان لے لو جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوا پیدا ہوتے ہی اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس عورت کو اب تم لے آؤ اس کی روح قبض کرلوں تو اس وقت کیونکہ میں نے دیکھا ہے بچہ ابھی تو دنیا میں آیا اس کی ماں کو دیکھا بھی نہیں ماں نے اس کو نہیں دیکھا اس سے حکم دیا جارہا ہے کہ میں اس کی روح قبض کرلوں تو مجھے افسوس ہو لیکن بہرحال روح میں الہی ہے تو میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا یہ پہلا موقع تھا جب مجھے بہت افسوس ہو دوسرا موقع کیا تھا دوسرا موقع جب تھا جب شداد نے اپنی جنت بنائی اور شداد نے جنت بنانے کیا پوری جنت کو سجا لیا آپ کو پتا ہے اس نے کیا 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 پوری جنت کس قدر اس نے اس پر اوپر دولت لگائی اور اپنے لئے خود جنت بنائی خود کو خدا کہتا تھا تو اپنی پوری جنت اس نے بنا لی تو جنت بنانے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ آج ہم اپنی جنت میں داخل ہوں گے اور وہ دروازے جنت پہ جب پہنچا دروازے جنت پہ جب پہنچا تو اترنے کے لیے اپنے گھوڑے سے رکاب سے پیر نکال رہا تھا اس کی وقت مجھے حکم آیا کہ یہ رکاب سے اترنے نے پایا یہیں اس کی جان لے لو یہ گھوڑے سے اترنے سے پہلے ہی اس کی روح کو قبض کر لو تو مجھے افسوس ہوا کیا ہے اتنی مہنہ سے اس نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے دیکھ لیتا تو کیا تھا ملک الموت کر رہے ہیں یہ رہی شہری کتاب سے سامنے رکھے کہ اتنی بڑی اس نے جنت بنائی ہے اگر یہ جنت دیکھ لیتا ہے اسے انجوئے کر لیتا تھوڑے سے تو کیا فرق پڑ جاتا اللہ نے اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی حکم دے دیا کہ یہ اپنی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا ہے افسوس ہوا ملک الموت نے دونوں واقعے سنائے رسول بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں جیبریل آگئے جیبریل نے کہا کہ ملک الموت کو بتا دو ان کو پتا نہیں ہوگا کہ وہی یہ بچہ ہے جس کو ہم نے اس جذریعے سے بچا کر اتنا بڑا دولت مند شدہت بنایا تھا بلے تمہیں جو افسوس ہوا تھا ایک ہی ہے انسان کے پر دو بار افسوس ہوا یہ کوئی اور شخص نہیں ہے یہ جس کو ہم نے آج روح خبز کرنے کو بھیجائے وہی بچہ ہے جس کو ہم نے اس جذریعے پہ جہاں کوئی نہیں تھا بچایا زندہ رکھا دولت دی طاقتور بنایا پادشاہ بنایا یہاں تک کہ اتنا بڑا حکمرہ بن گیا جتنا ہم نعمت دیتے گئے یہ کفر کرتا گیا پھر بھی ہم نعمتوں پر نعمت دیتے گئے پھر بھی ہم نعمتوں پر نعمت دیتے گئے یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا اپنی جنت بنا لی ہماری جنت کا انکار کیا پھر بھی ہم نے اس کو دولت دی اس کو اتنی بڑی عمر دی یہاں تک لے آئے آج جب یہ جنت میں داخل ہو رہا تھا تب اس کی روح خبز کر دی تاکہ اس کو بتا دیں کہ جنت یہ نہیں جنت وہ ہے جنت وہ ہے تو یہ پورا واقعہ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ رسک کا ہے مطلب یہ نہیں کیا ہے انسان پاس سب کچھ ہے لیکن خدا اگر چاہے کہ اسے استعمال نہیں کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا ہے ختم بات تو یہ سب سے بڑی اس کی گارنٹی ہے کہ اب ہم سے کیا ہے اس کا تعلق ہے تعلق ہے کہ ہم کم سے کم اللہ کی بارگاہ ہمیں ان نعمات کا شکریہ آدھا کریں سمجھے اللہ کی طرف سے اور اس کے استعمال کا خدا سے لطف و کرم مانگے دیکھیں جو ہے نکتہ جو ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھے گا کہ اللہ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں ہم ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہمارے بینک میں کتنے پیسے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں کتنے جمعے کم ہیں یہ پتا نہیں ہے کتنی جمعرات کم ہیں یہ پتا نہیں ہے کتنی عبادتیں کم ہیں یہ پتا نہیں ہے کیونکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس قبضے میں جو قبضے میں وہ رسخ نہیں ہیں قبضے میں وہ رسخ نہیں ہیں جسے ہم کنزیوم کر سکتے ہیں وہ رسخ ہے کنزیوم کرنے کے لئے توفیق مانگیں تاکہ اس کے ذریعے قیامت میں جزا کے حقدار ہو سکیں یہ توفیق نہیں ہے ہمارے پاس یہ توفیق جا رہی ہے یہ توفیق کیوں جا رہی ہے اس پر سوچے گئے یہ بہت بڑی چیز ہے وہ توفیق نہیں جانا چاہیے ہر جگہ ہم جانے کو تیار ہیں سوائے خدا کے قرب میں اس کے بلاوے پر یہ ہمارے لئے کچھ لہمیں فکری آئے اچھا یہاں نہیں یہ دیکھیں میں جو بتاتا ہوں یہ خدا انٹرنیشنل ہے سب ہی چکے جاتا یہ سب جگہ کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب چاہیے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا رزق کمارے ہیں اگر ہم آخرت کا رزق نہیں کمارے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ایمان کمزور ہے یہ آخرت کا اگر رزق کمارے ہیں تو ہمارے ایمان قوی ہے اگر ہمیں ان تمام ایام اللہ کی جس کو خدا نے ببرکت بنایا ہے اس سے استفادہ کرنے کی صلاحیت و طاقت نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مسنگ ہے اسے تلاش کیجئے گا بہت ضروری ہے اسے تلاش کی اگر ہم اسے تلاش نہیں کر پائے تو یقین ہے تو کسی پیٹھ سوچیے گا کہ اللہ نے ایک ہفتہ پورا دیا تھا اتنی سانسیں دی تھی اتنی نعمتیں دی تھی اتنی برکتیں دی تھی صحت و سلامتی دی تھی میں نے کتنا اس کے لیے لگایا اور کتنا اس کے ذریعے آخرت کے لیے کمائیا اگر نہیں کمائیا تو سارا بینک بیلنس بیکار ہے اگر کمائے لیا تو شکر کریں کہ خدا اور کمانے کے توفیق دے اور آپ کو عامال میں رچ بنائے سیٹھ آپ عامال کی ہوں تاکہ یہ انسان کے آخرت میں اس کی درجات کی بلندی کا سبب قرار پائے اللہم اسواللہ محمد و علی محمد اللہم اسواللہ محمد و علی محمد اللہم اسواللہ محمد و علی محمد اللہم رزقنا ایمانا صادقا لسانا ذاکرہ و قلبا خاشقا و بدنا مسابرہ و علما نافعہ و عملا متقبلہ و رزقا واسعہ و زوجتا صالحا و اولادا صالح پالا والی تجیب واسطہ پندپاک کرنے شفائی کامی لاجر عطا فرما جات پرشان پرشان قدور فرما دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ہمارے بزرگ سائے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محفوظ رکھ ہمیں اس وقت دنیا سنوٹ رہے ہیں اب تک ہمارے گناہوں پر قلب نہ پھیر دے جہاں کبھی شیعانِ حیدر کررار ہوں گے جانو مالوز و طابر کی حفاظت فرما حاضر ملیس کے نیک حاجات مراد و قبول فرما پالنے والے ہمارے ایمان کو استحکام بخش اور نمور کو جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں انجام دینے کی توفیق حنایت فرما پالنے والے ہم اپنی زندگی سے نیکیاں کمانے کی توفیق حنایت فرما پالنے والے ہمارے نسل میں ایمان زمانے کے ظہر تک ان کی چاہنے والوں کو باقی رکھ ہمارے ایمان زمانے کے ظہر میں تاجیل عطا فرما ہم کو ان کے انسار و آوان میں قرار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عاطین اکل کا اوثر فصل لے ربکا انخر انہا شان اکا هو الابتر